اگر یہ باوز بلند سلوات تھی تو ایک آہستہ سے سلوات اکشارت فرما دیں چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں میں جب بھائی دیکھے گا بہت آہستہی سے پڑھوں گا انشاءاللہ بہت اچھا سن رہا ہے مولا سلامت رکھیں آپ کو بڑی اچھے سماتے ہیں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں بڑی آہستہی سے دیکھتا ہوں کیسے اس تقبائی کریں ایک منظر حشر میں ایسا دکھایا جائے گا ایک منظر حشر میں ایسا دکھایا جائے گا سامنے شیطان کے شیطان لائے جائے گا ایک منظر حشر میں ایسا دکھایا جائے گا سامنے شیطان کے شیطان لائے جائے گا سامنے شیطان کے شیطان لائے جائے گا ہم جلاتے ہیں تو تم کرتے ہو جلکر اعتراض روک لینا جب جہنم میں جلایا جائے گا ہم جلاتے ہیں تو تم کرتے ہو جلکر اعتراض ہم جلاتے ہیں تو تم کرتے ہو جل کر اعتراض روک لینا جب جہنم میں جلایا جائے گا روک لینا جب جہنم میں جلایا جائے گا چار مصروں اور دیکھے گا ایک درود ارشاد اور فرما دے محمد والے محمد بھائی تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے آپ یہ جو فاصل آپ کے درمیان ہیں ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں ہم لوگ کے درمیانیں فاصل اچھے نہیں لگتے تھوڑا تھوڑا دورت پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد چل فراج ہوں چار مصرے اور دیکھے گا ستمگر صاحبیں شانے ہجازی ہو نہیں سکتا تمہیدی مصرے تھے چار مصرے آپ نے چاہے جیسے سننے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ چار مصرے انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے ستمگر صاحبیں شانے ہجازی ہو نہیں سکتا جو میدان چھوڑ کر بھاگے وہ غازی ہو نہیں سکتا ستمگر صاحبیں شانے ہجازی ہو نہیں سکتا ستمگر صاحبیں شانے ہجازی ہو نہیں سکتا جو میدان چھوڑ کر بھاگے وہ غازی ہو نہیں سکتا علی نے محجد کوفہ میں سر دے کر بتایا ہے علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا علی نے محجد کوفہ میں سر دے کر بتایا ہے علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا بھائی میں آپ کو شائری سنا رہا ہوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیے جیسے الحمدللہ آپ اور شاعروں کو سنویں میں دیکھ رہا تھا بڑی بیداری کے ساتھ بڑی بیدار سماتے ہیں بہت بیداری کے ساتھ بھی آ رہا ہوں چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور پھر آپ کی سماتوں کا انتہان انشاءاللہ دیکھتا ہوں چار مصرے سمات فرمے نجب بھائی ہو سکے جتنا بھی محسن نام بچوں کا رکھو یہ چار مصرے ہوں ہو سکے جتنا بھی محسن نام بچوں کا رکھو تاکہ دنیا جان لے یہ اتنا قابل کون ہے اور جب سنائی جائے گی ظلم و ستم کی داستہ ایک دن پوچھیں گے سب محسن کا قاتل کون ہے جب سنائی جائے گی ظلم و ستم کی داستہ ایک دن پوچھیں گے سب محسن کا قاتل کون ہے ہو سکے جتنا بھی محسن نام بچوں کا رکھو تاکہ دنیا جان لے یہ اتنا قابل کون ہے جب سنائی جائے گی ظلم و ستم کی داستہ ایک دن پوچھیں گے سب محسن کا قاتل کون ہے ایک دن پوچھیں گے سب محسن کا قاتل کون ہے ایک مطلع دو تین شعور اور آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہو یاد آگئے سماعت کیجے گا عشق حیدر کو اگر دل میں سجا رکھا ہے عشق حیدر کو اگر دل میں سجا رکھا ہے سمجھو پھر دوس میں گھر اپنا بنا رکھا ہے عشق حیدر کو اگر دل میں سجا رکھا ہے سمجھو فردوس میں گھر اپنا بنا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے گھر میں جس دن سے ازا خانہ سجا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے درود پرنے محمد و آلے محمد میں میرے گزارشیں جنام قبلاء و قابال جنام مولانا بلال قاظمی صاحب سے کہ وہ آ جائیں اور اس بجرے تشریف لے آئیں آپ ان کے استقبال میں ایک باواز بلندرود ارشاد فرما دے محمد و آلے محمد و آجل پر جانب استاد اجازت مطلع دیکھے گا آپ کی سماعتوں کے حوالے اجازت لیتے ہوگا استاد جنام بلال قاظمی صاحب سے ارشاد سماعت کیجئے گا استاد محترم ایک مطلع اور دو تین شیر مولا اببا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھے گا عشق حیدر کو اگر دل میں سجا رکھا ہے سمجھو پھر دوز میں گھر اپنا بنا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے گھر میں جس دن سے ادا خانہ سجا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے گھر میں جس دن سے ادا خانہ سجا رکھا ہے شیر سنیے کہ آج تک جاتی نہیں کربو بلا نسلِ عزید آپ کا مقدر چائے جیسے سنے آپ آج تک جاتی نہیں کربو بلا نسلِ عزید دل میں ابباس نے وہ خوف بٹھا رکھا ہے آج تک جاتی نہیں کربو بلا نسلِ عزید آج تک جاتی نہیں کربو بلا نسلِ عزید دل میں عباس نے وہ خوف بٹھا رکھا ہے سرجو سرور کا جھکانے کو چلا تھا حیدر سرجو سرور کا جھکانے کو چلا تھا حیدر اس نے نیزے پہ اسی سر کو اٹھا رکھا ہے اس نے نیزے پہ اسی سر کو اٹھا رکھا ہے درودشات فرما دے محمد والے محمد شکریہ بہت بہت ایک مطلع آپ کی داد استاد مہدرم میرے لئے سناد ہے سماد کیجئے گا ایک مطلع دو تین شعر ممدو کے حوالے سے سمی بھائی دیکھے گا ممدو کے حوالے سے ایک مطلع دو تین شعر مطلع پڑھتا ہوں دیکھے گا تمنا آپ کی بھی ہے اگر اہلِ بلا ہونا تمنا آپ کی بھی ہے اگر اہلِ بلا ہونا تو پہلی شرط ہے دل میں بلائے مرتضی ہونا تمنا آپ کی بھی ہے اگر اہلِ بلا ہونا تو پہلی شرط ہے دل میں بلائے مرتضی ہونا جو میلا دن نبی میں آل کا بھی ذکر کرتے ہیں جو میلا دن نبی میں آل کابی ذکر کرتے ہیں جو میلا دن نبی میں آل کابی ذکر کرتے ہیں انہی کو زیب دیتا ہے محب مصطفیٰ ہونا ایسے سنیں گے جو میلا دن نبی میں آل کابی ذکر کرتے ہیں انہی کو زیب دیتا ہے محب مصطفیٰ ہونا جو نبی کی نات پڑھتے ہیں نبی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں نبی کے عاشقیں شیر سنیے گا انشاءاللہ اگر شیر پہنچ گیا تو اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہیں گے شیر بہت بڑا ہے میرے قلب سے بڑا شیر ہے سماعت کی جگہ پیش کرتا ہوں قبلہ دیکھے گا تمنا آپ کی بھی ہے اگر اہلِ ولا ہونا نجب بھائی دیکھئے تمنا آپ کی بھی ہے اگر اہلِ ولا ہونا تو پہلی شرط ہے دل میں ولا مرتضی ہونا جو میلا دن نبی میں آل کا بھی ذکر کرتے ہیں انہی کو زیب دیتا ہے محبِ مصطفیٰ ہونا نبی کی نات کے ہر شیر پہ جنت میں ایک گھر ہے مگر پہلے ضروری ہے رضاِ سیدہ ہونا نبی کی نات کے ہر شیر پہ جنت میں ایک گھر ہے مگر پہلے ضروری ہے رضاِ سیدہ ہونا میں مانوں گا نبی کی بیوی زہرہ کے برابر ہیں میں مانوں گا نبی کی بیوی زہرہ کے برابر ہیں مگر ثابت کرو ان کا بھی اصحابِ کشا ہونا میں مانوں گا نبی کی بیوی زہرہ کے برابر ہیں مگر ثابت کرو ان کا بھی اصحابِ کشا ہونا ایک شیر روڑ سرب کر کے دیکھ لیتا ہوں دیکھئے گا کہ نبی کے بعد بس مولا علی کو ماننا ہوگا نبی کے بعد بس مولا علی کو ماننا ہوگا نفا کو کفر ہے اور شرک ہے یہ فاصلہ ہونا نبی کے بعد بس مولا علی کو ماننا ہوگا نبی کے بعد بس مولا علی کو ماننا ہوگا ایک شیر سنانا ہے آپ کو چاہے جیسے سن لیجے آپ نبی کے بعد بس مولا علی کو ماننا ہوگا نفا کو کفر ہے اور شرک ہے یہ فاصلہ ہونا تمنا آپ کی بھی ہے اگر اہلِ بلا ہونا تو پہلی شرط ہے دل میں بلائے مرتضی ہونا جو میلا دون نبی میں آل کابی ذکر کرتے ہیں انہی کو زیب دیتا ہے محب مصطفیٰ ہونا نبی کی نات کے ہر شیر پہ جنت میں ایک گھر ہے مگر پہلے ضروری ہے رضا سیدہ ہونا نبی کے بعد بس مولا علی کو ماننا ہوگا نفا کو کفر ہے اور شرک ہے یہ فاصلہ ہونا تو علی کی ہمسری ممکن نہیں ہے دونوں عالم میں علی کی ہمسری ممکن نہیں ہے دونوں عالم میں محال دائمی ہے دوسری افاتمہ ہونا علی کی ہمسری ممکن نہیں ہے دونوں عالم میں محال دائمی ہے دوسری افاتمہ ہونا اور رضی اللہ عنہ مت لکھو ہر ایک کو بھائی رضی اللہ عنہ مت لکھو ہر ایک کو بھائی ابھی باقی ہے ایک باغ فدق کا فیصلہ ہونا رضی اللہ عنہ مت لکھو ہر ایک کو بھائی ابھی باقی ہے ایک باغ فدق کا فیصلہ ہونا یہ عظمت کم نہیں حیدر یہاں میشن سے ملتے ہیں یہ عظمت کم نہیں حیدر یہاں میشن سے ملتے ہیں شرف کی بات ہے مدہ ہے ممدو ہے خدا ہونا یہ عظمت کم نہیں حیدر یہاں میشن سے ملتے ہیں شرف کی بات ہے مدہ ہے ممدو ہے خدا ہونا عامر بھائی ایک مطلع دو تین شعر آخری سماعت کر دیجئے گا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے تھے لیکن بیچ میں تھوڑی ساماتے ڈاؤن ہو گئے آپ کی کوئی بات نہیں چاہے جیسے سنیں ایک مطلع دو تین شعر آخری ایک مدلہ دو تین شیر سماعت کیجے گا لفظوں کے عقیدت مندوں نے یوں دامن امانہ چھوڑ دیا بہت کامیاب کلام لاستیہ کا کلام ہے نجبائی سماعت کر لیجے گا کہ لفظوں کے عقیدت مندوں نے یوں دامن امانہ چھوڑ دیا کو سر کی تلاوت کرتے رہے مزداغ بتانا چھوڑ دیا لفظوں کے عقیدت مندوں نے یوں دامن امانہ چھوڑ دیا کو سر کی تلاوت کرتے رہے مزداد بتانا چھوڑ دیا افسوس ہے سے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر افسوس ہے سے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر چہروں کا تو قبلہ یاد رہا اور روح کا قبلہ چھوڑ دیا افسوس ہے سے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر افسوس ہے سے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر چہروں کا تو قبلہ یاد رہا اور روح کا قبلہ چھوڑ دیا بے شرم لکھا بے غیرت بھی تاریخ نے ایسے انساء کو بے شرم لکھا بے غیرت بھی تاریخ نے ایسے انساء کو جس جس نے گھر کی عزت کو پردہ بھی کرانا چھوڑ دیا بے شرم لکھا بے شرم لکھا بے غیرت بھی تاریخ نے ایسے انساء کو جس جس نے گھر کی عزت کو پردہ بھی کرانا چھوڑ دیا اس سے تو عداوت کر بیٹھے جو اصل نبی کا وارث تھا اس سے تو عداوت کر بیٹھے جو اصل نبی کا وارث تھا اور ان کو خلیفہ مان لیا جس جس نے جنازہ چھوڑ دیا اس سے تو عداوت کر بیٹھے جو اصل نبی کا وارث تھا اور ان کو خلیفہ مان لیا جس جس نے جنازہ چھوڑ دیا آخری شیر آپ کا مقدر پورے کلیجی کی طاقت نکال کے آپ کے بارگاہ میں رکھ رہا ہوں سماعت کیجئے گا آخری شیر سماعت کیجئے لفظوں کے عقیدت مندوں نے یوں دامنے مانا چھوڑ دیا کوسر کی تلاوت کرتے رہے مزداغ بتانا چھوڑ دیا افسوس ہے سے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر چہروں کا تو قبلہ یاد رہا اور روح کا قبلہ چھوڑ دیا بے شرم لکھا بے غیرت بھی تاریخ نے ایسے انسا کو جس جس نے گھر کی عزت کو پردہ بھی کرانا چھوڑ دیا وہ جس جس نے گھر کی عزت کو پردہ بھی کرانا چھوڑ دیا اُس شخص پر مہشر تک ہوگی اب گمبدِ خزرا کی لانت اُس شخص پر مہشر تک ہوگی اب گمبدِ خزرا کی لانت جو قبرِ نبی پر ہو آیا اور مرقدِ زہرہ چھوڑ دیا اُس شخص پر مہشر تک ہوگی اس شخص پہ محشر تک ہوگی اب گنبد اے خضرہ کی لانک جو قبر نبی پر ہو آیا جو قبر نبی پر ہو آیا اس شخص پہ محشر تک ہوگی اب گنبد اے خضرہ کی لانک جو قبر نبی پر ہو آیا اور مرقد زہرہ چھوڑ دیا ہو سکے جتنا بھی محسن نام بچوں کا رکھو تاکہ دنیا جان لے یہ اتنا قابل کون ہے جب سنائی جائے گی ظلم و ستم کی داستان ایک دن پوچھیں گے سب محسن کا قاتل کون ہے